میں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یا بمعنیہ موجود ہوتا ہے یہ اصل میں عربی لغت سے نواقفی کی بنا پر ہے یا جو ہے عرب یہی کہتے ہیں یہ حرف ندا ہے اور قریب اور بعید دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جب یا محمد یہ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے تو نظریہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش پندرہ سو سال پہلے تھے اور دور و نزدیک کے آوازیں باعتائے الہی سن رہے ہیں اس میں بس یہ اعتراض ہے کہ دور کی آواز نبی اتنے دور سے کیسے سن لیں گے حالانکہ وہ ایک بشر ہیں تو غالباً ان کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کر کے پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے دور سے ایک انسان کیسے سن سکتا ہے بس یہی وجہ تنازو بن جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اعتماد اللہ کی قدرت پر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ دور کی آواز آپ نے محبوب تک پہنچا دے وہ کہتے ہیں بلکل جائزے دور سے پکارنا اور جو یہ کہتے ہیں کہ آواز نہیں سن سکتے وہ بنیاد بناتے ہیں اس چیز کو کہ بشر اتنے دور سے آواز نہیں سن سکتا ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دور کی آواز اللہ تعالیٰ ہی سن سکتا ہے اگر آپ مخلوق کے لئے بھی ثابت کریں گے تو شرک قائم ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سو وسوسہ میں اس مقام پر اس کو دور کرنا مناسب تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی ایک چیز ایسی پیش کر دیجئے جس سے اللہ دور ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف نزدیک کی آواز سنتا ہے دور کی آواز سننا انسان کا خاصہ ہو سکتا ہے تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ باعطاء الہی یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی تو اس میں شرک کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ نماز میں اتحیات و السلام علیکہ ایوہ النبی کہا جاتا ہے یہاں پہ بھی خطاب نبی کریم سے اور آپ کو سلام کا قصد ارادہ کیا جاتا ہے جیسے یہ جائز ہے یہ بھی اس کے اندر بھی جواز کا ہی پہلو نمائن رکھنا چاہئے